نمشکار سچ دیکھو ڈیجیٹل بریکنگ میں ابھی کی بڑی خور اوسٹلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹی ٹونٹی میں کمال کرنے والے سومنگل اور سورے کماریادب کے بیچ ٹیٹ میں جگہ بنانے کی ہورڑ ہے وہیں اس پین گیندواجوں میں کلدی پیادب اور اکسپٹیل میں کسی ایک کو ہی مکم ملے گا تو آئیے خور کو جانتے ہیں بستار سے لیکن اس سے پہلے جو بھی ہائی چینل سے نئے جوڑے ہیں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ سیئر کیجئے آئیے خبر کو جانتے ہیں بستار سے بھارت اور اوسٹلیا کے بیچ ورڈر گواز کا ٹروفی کا پہلے مقابلہ گروہار سے شروع ہو رہا ہے ناکپر میں ہونے والے اس میچ کے لئے بھارتے ٹیم کا چین کرنا کپتان روحیت اور کوچ راہن کے لئے آسان نہیں ہوگا یہ ہے سریج ویسٹ ٹیسٹ چیمپینسپ کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے ایسے میں دونوں ٹیمیں چاہنی کی جیت کے ساتھ ہی سیریج کا آگاج کریں کپتان روحیت سرما لمبے سمیوار ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں ایسے میں سن تھولیٹ ٹیم کا چین کرنا ان کے لئے آسان نہیں ہوگا سریس ایئر کی چھوٹ اور سورے کمار یادب سنمنگل کی ساندار فرم میں کپتان اور کوچ کی چندہ بڑا دی ہے وہیں کلدی پیادب کی ساندار گیندواجی نے اسپین گیندواجیوں میں بھی کڑا مقابلہ کر دیا ہے اب جڑے گا اور اسوین کے ساتھ تیسرے اسپین ملکی جگہ کے لئے اکثر پٹیل اور کلدیب کے بیچ کڑا مقابلہ ہوگا کپتان روحیت کا پاری کی سروات کرنا تیہ ہے لیکن ان کے جوڑی دار کے روپ میں کپتان راہن اور سورمنگل کے بیچ کڑا مقابلہ ہوگا پچھلی سریج میں گل اور راہن نے ہی پاری کی سروات کی تھی جہاں گل ساندار فرم میں ہے تو وہی کپتان راہن کو بھی ٹیم سے باہر نہیں کیا جا سکتا ایسے میں روحیت اور راہن کی پاری کی سروات کرنے کی سمبابلہ حدیق ہے جبکہ گل کو مدھے کرم میں بلیواجی کیلئے بھیجا جا سکتا ہے حالنکہ وہاں بھی ان کے اور سورے کماری آدب کے بیچ کانٹے ہی ٹککر ہوگی مدھے کرم میں سورے کماری آدب کو ترجیح دی جا سکتی ہے لیکن گل کے پاس ٹیسٹ میش کا انہوہب ہے اور پچھلی سریج میں ہی انہوں نے ستک لگایا تھا وہاں سورے کماری نے اب تک کوئی ٹیسٹ میش نہیں کھیلا ہے چیتے سور پجارہ کا تیسرے ٹیسٹ پر کھیلناتے ہیں وہاں چوتھے اسطحان پر وراغ کوہلی بلیواجی کریں گے پانچوے نمبر پر سریس ایر کی جگہ پکی ہے لیکن ان کے چوٹل ہونے کے بعد سورے کماری آدن یا سنمنگل اس اسطحان پر کھیل سکتے ہیں ریسپ پنت کے چوٹل ہونے کے بعد ٹیم میں بھکوٹ کیپر کی جگہ بھی کھالی ہے کسان کسن یا کی ایس بھارت کو پنت کی جگہ کھلایا جا سکتا ہے حالانکہ کسن نے بنگلہ دیس کی خلاب دوہرہ ستک لگایا تھا اور وہ بھائی ہاتھ کے بلیواج بھی ہے بھار تک ٹیم میں بھائی ہاتھ کے بلیواج صرف جڑے جا ہے ان کے علاوہ اکثر یا کلکیپ جو بھی کھیل لگاوے بھائی ہاتھ کا بلیواج ہوگا ایسے میں کسن کو بھی بھائی ہاتھ کے خلابی ہونے کا فائدہ مل سکتا ہے وہیں کی ایس بھارت لمبے فورمٹ میں لگاتار اچھا کر رہے ہیں اور کپتان ان کو بھی موقع دینا چاہیں گے روہت نوکیس راہل سے بھی کپن کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو گل اور سور کمار دونوں ٹیم میں رہ سکتے ہیں اس اشتیتی میں کسن اور بھارت دونوں ٹیم سے باہر ہوں گے وہیں اسپین گیندواجی میں اسوین اور جڑے جا کے کلدی پہ اکثر کو موقع ملے گا